ہمارے چینل پر ہر طرح کی ویڈیوز ہیں تو یہ پلوٹس کے بارے میں بھی میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں پہلے میں نے کچھ ویڈیوز میں بتایا ہے کہ پلوٹس لینے کے لیے سے پہلے آپ کو کن باتوں کا خیال لگنا چاہیے اور اسٹرولمنٹ پر پلوٹ لینا بہتر ہے یا لم سم لینا بہتر ہے تو بہرحال وہی غلط ٹاپکس ہیں تو اس ویڈیو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ سندھ کے حوالے سے ہے اگر آپ سندھ کے شیئری ہیں یا آپ نے سندھ میں کئی کوئی انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں پلوٹ کے حوالے سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے تو دوستو حکومت سندھ نے سکیم تینتیس جو کراچی میں ہے اس کے حوالے سے ایک نوٹفیکشن جاری کیا ہے اور اس میں اس نے بقاعدہ پائنٹ آؤٹ کیا ہے کچھ سوسائیٹیز کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پیر قانونی ہے انہیں پیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے وہاں سے پیل کی گئی ہے کہ ان سوسائیٹیز کے اندر انویسمنٹ نہ کریں وہاں سے پلوٹ نہ لیں تو وہ کونسی سکیمز ہیں یا کونسی سوسائیٹیز ہیں جن کو غیر قانونی کہا ہے گورنمنٹ آف سندھ نے خود کہا ہے تو یہ جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹیوز ملتی رہیں تو ویبرز سکیم 33 جو ہے وہ 54 سیکٹرز پر مشتملے 54 سیکٹرز پر مشتملے جن میں 293 سوسائیٹیز آتی ہیں جن میں سے کچھ اللیگل پرارتی جا چکی ہیں گورنمنٹ آف سندھ نے پچھلے دنوں جو نوٹس جاری کیا اس میں ان اللیگل سوسائیٹیز کے باقاعدہ نام مینشن کیے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سوسائیٹیز کی لیز سبلیز اور ایون سیل ڈیٹ بھی کینسل کی جا رہی ہے تو عمام کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ ان غیر قانونی سوسائیٹیز میں انبیسمنٹ نہ کریں اور اپنی جماع پونجی کو زائع ہونے سے بچائیں تو یہ 18 سوسائیٹیز ہیں جن کے نام میں سکرین پر شو کر رہا ہوں اندلیب کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم لیمیٹیڈ کراچی ایک سروسمن کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم لیمیٹیڈ الحبیب کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم لیمیٹیڈ انکم ٹیکس ایمپلائز کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم اس کے علاوہ کاغان کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم سیول ایوییشن ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم نیشنل سیمنٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم کوکان مسلم ہاؤسنگ سکیم پی سی ایس آئی آر ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم اور علامہ عثمانیہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی لیمٹیڈ کراچی تو یہ ہیں وہ سکیم جن سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو صرف گورنمنٹ سے باقاعدہ منظور شدہ سوسائٹیز میں ہی پیسہ لگائیں دوستو پلوٹ کے بارے میں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ تیسر ٹاؤن ہے اور فیز ون ہے ایم ڈی اے کا تو یہاں پر بھی پلوٹ اناؤنس کیے گئے تھے اور جو لیگل بھی ہیں اور گورنمنٹ آف سن سے منظور شدہ ہیں لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی لوگ ہچکچار ہیں انویسمنٹ کرنے پر یا انویسمنٹ کر کے فز بھی گئے فائلیں لے کے فز گئے کیونکہ وہ یہ رائے کہ یہاں پر بہت سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور انویسمنٹ جو ہے ان کی بلوک ہے لگوں کی اور کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا خاص طور پر وہاں پر پانی اور بجلی جو ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں پہنچی تمام سیکٹرز میں بیسکلی یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے بیسک انفرسٹریکچر جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں کیا گیا یہ وہ پلوٹس ہیں جو صرف فائلوں کی حد تک خریدے اور بیچے جا رہے ہیں اور گراؤنڈ لیبل پر صرف پلوٹس کی نشان بندی کی ہوئی ہے اور کوئی ڈیویلپمنٹ لمبے عرصے سے یہاں پر دیکھنے میں نہیں آ رہی اگر ہم ٹیسر ٹاؤن کی بات کریں تو نائنٹین نائنٹی فائیو میں سے لاؤنچ کیا گیا تھا اور لوگوں نے دھرہ دھر پلوٹ بائی کیے اور انیشل پیمنٹ بھی کر دی تھی اور اخصاد بھی ادا کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کا انفرسٹریکچر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور کوئی ڈیویلپمنٹ یہاں پر نظر نہیں آتی اور بجلی اور پانی بھی یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچا تو بہرحال اس بات سے قطع نظر میں نے اس ویڈیو میں صرف آپ کو ان سوسائیٹیز کے بارے میں بتایا ہے جو بقائدہ غیر قانونی قرار دی جا چکی ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی جو پلوٹس میں ڈیچسپی رکھتے ہیں تو دویورز آج تک کے لئے نہیں اپنے کمیٹس آگر کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکس ور واشنگ میرا اور دو ٹیوب چینل ٹیک کیئر اللہ حافظ